اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوص آج ہمارے پاس ٹاپک ہے یورپن یونین ایجو میرے خیالے ہیں دنہ میں جو سب سے کمیاب ترین فنانشلی جو اقنامک علاہ سے معاشی علاہ سے جو تنظیم ہے آگنیزیشن ہے یا یونین ہے وہ ہے یورپن یونین یورپ کے اندر دنہ میں اور بھی کافی سارے اس طرح کی تنظیمیں ہیں اقنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جس طرح سارک ہے ساؤت ایشیا میں اور آسیان ہے ساؤت ایشیا میں جی سی سی یا ای سی او تو اس لحاظ سے سب سے کامیاب ترین جو دنیا میں ایک اقنامک ڈیولپمنٹ کے لئے یونین ہے وہی یورپن یونین اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ فارم میں ای یو جس طرح ورلڈ وار ٹو کے دوران یورپ میں تباہی آئی وہاں پر بربادی آئی اور اس کے بعد جو کہ دوبارہ وہاں پر اقنامک ڈیولپمنٹ ہوئی پورے یورپ کے اندر بڑا کردار ہے ای ایو کا وہاں پر اب یہ ای ایو کب بنا اس کی تاریخ کیا اس کا کام کیا ہے آئی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹریٹی آف پیریس ایک اگریمنٹ ہوا تھا پیریس فرانس میں ٹریٹی آف پیریس سائنڈ ان نائنٹین ففٹی ون بائی سکس کنٹریز فرانس ویس جرمنی یاد کیجے گا آج کل ایک ہی جرمنی ہے ورڈ وار ٹو کے بعد جرمنی کو دو پارس میں ڈیویڈ کیا گیا تھا جو ایس جرمنی تھا اور آگے چل کر ایٹی نائن میں اس کو دوبارہ پھر ایک جرمنی کیا گیا تو یہ تین کنٹریز فرانس ویس جرمنی اٹلی اور یہ لکھا میں نے بینی لکس اب یہ کیا ہے یہ ایک معایدہ ہوا تھا نائنٹین فورٹی فور میں تین کنٹریز نے ایک ایگریمنٹ کیا اس کو ہم کہتے ہیں بینی لکس ایگریمنٹ بی ای بیلجیم این ای نیدھر لینڈز ایل ای ایس لکزنباک یہ تین کنٹریز کو ہم کہتے ہیں بینی لکس کنٹریز بیکاوز دے سائنڈ ان ایگریمنٹ ان نائنٹین فورٹی فور تو بیلجیم نیدھر لینڈز لکسنباک فرانس ویس جرمنی اور اٹلی ان چھ کنٹریز نے ایگریمنٹ کیا ٹریٹی آف پارس ففٹی ون میں اور اس ایگریمنٹ میں بنایا گیا یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی کو ای سی ای سی تاکہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے اسٹیل کے کاروبار میں کول کے کاروبار میں اس کے بعد کیا ہوا ایک اور ایگریمنٹ ٹریٹی آف روم نائنٹین ففٹی سیون میں ٹریٹی آف روم روم جو ہے وہ کے پیلر سیڈی ہے اٹلی کا اب اس ایگریمنٹ کو بھی وہی چھ کنٹریز نے سائن کیا یعنی کہ یہاں پر میں لکھے ہیں فرانس اٹلی ویس جرمنی ان تری کنٹریز آف بینیلکس اور اس ماہدے میں کیا ہوا یورپین ایکنامک کمیونٹی ای ای سی واز میڈ اب یہ ایگریمنٹ بہت ہی امپارنٹ ہے ایس مو امپارنٹ دین دی ٹریٹی آف پیریس ٹریٹی آف روم ففٹی سیون میں اب یہ بہت ہی اچھا کام کیا تھا یورپین کنٹریز نے مل کر یورپین ایکنامک کمیونٹی ٹھیک ہے پہلے تھا کہ ہمیں تعاون کرنا ہے کول اور اسٹیل میں اب یہاں پر کیا ہے کہ ایکنامک ایکٹیوٹیز کے بارے میں جو بھی معاشی ڈبلپمنٹ ہے اس میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور وہی چھے کنٹریز تھے یہاں بھی پھر کیا ہوا اب یہ جو ہیں یہ کافی سٹرانگ تھا ای ای سی اب اس کے اندر اور بھی کنٹریز آ گئے اور آگے چل کر آگے چل کر دی ٹریٹی آف میسٹریج میسٹریج جو ہے وہ ایک شہر ہے وہ سٹی ہے نیدھر لینڈز کا جس میں نائنٹی نائنٹی ٹو میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا دی ٹریٹی آف میسٹریج واس سینڈ ان نائنٹی نائنٹی ٹو اور اس ایگریمنٹ کے اندر کیا ہوا یہ دونوں کو یعنی کہ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی اور جو ہے یورپین اکنامک کمیونٹی دیس بوت ہوا کنورٹیڈ انٹو یورپین یونین اس کے بعد کیا بنا اس کے بعد بنا ای ایو یعنی کہ یورپین یونین آ گیا اب آپ یہ کہیں گے کہ ای ایو بنا نائنٹی ٹو میں ہاں یہ ڈیٹ ہم یہی رکھتے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی ٹو لیکن یوکے نے میرے خیال میں سیونٹی فور ہے یا سیونٹی فائی میں جو ان کیا تھا ای ایو کو اور اس کے بعد اب یوکے سے باہ نکل گیا تو پہلے یہ کافی سٹرانگ تھا آپ یہ کہہ دیں کہ ای 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 ایز سکسیزر آف یورپین اکنامک کمیونٹی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے انفارملی طور پر نائنٹی ٹو میں ای ای ایو میں ان دونوں کو کنورٹ کیا گیا اب اس کے ہیڈکوارچر کہاں پر ہے وہ ہے برسلس بیلجیم میں اور میمبرز ٹوئنٹی سیون ہے پہلے ٹوئنٹی ایٹھ ہے آفٹر بری ایکز دے نمبر بکم ٹوئنٹی سیون ٹھیک ہے اور کرنسی جو ہے ان کا ہی یورو یورو جس کو دو ہزار دو میں شروع کیا گیا تھا لسن ناؤ جو ابجیکٹلز ہیں وہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کوپریشن کرنا سرکار کرنا تعاون کرنا ای ایو کی سب سے بڑی بات جو یہ ہے جو دنیا میں کسی بھی تنظیم کے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بارڈر وہاں پر نہیں ہے کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی وہاں پر ٹیریف نہیں ہے یعنی کہ there is a free movement of goods and services without any boundary or any barrier اس طرح کا ماحول دنیا میں کسی بھی معاشی تنظیم میں بالکل بھی نہیں ہے یاد کیجئے گا یورپ میں overall 44 countries ہیں اور یہاں پر ای ایو میں 27 countries ہیں سارے یورپ country یہاں پر نہیں ہیں overall یورپ کے اندر 44 countries ہیں لیکن in European Union there are 27 countries جو 27 countries ہیں وہاں پر کوئی boundary نہیں ہے کوئی barrier نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی اگر جائیں جو وہاں پر member states ہیں trade کریں کاروبار کریں export کریں import کریں کوئی بھی ٹیکس نہیں ہے کوئی بھی tariff وہاں پر نہیں ہے this is the reason that EU become the world's most successful economic organization اور آج کل تو میں نے کہا کہ world war 2 میں جس طرح وہاں پر تباہی آئی خاص طور پر جرمنی فرانس یوکے تباہ ہو گئے تھے اور آج کل یہ کافی strong ہے میرے خیال میں کافی نہیں the world's most powerful جو کنٹریز ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گے یورپ کے اندر اور جو ہے وہ آمریکہ ہے وہ نارتھ آمریکہ میں اکرامک development کے لحاظے science کے لحاظے تعلیم کے لحاظے defense کے لحاظے سیاسی لحاظے ہر لحاظے یہ کافی strong ہے ٹھیک ہے اب یہاں ایک اور بات ہے member states EU کے اندر میں نے کہا 27 members ہیں اب یہ ایک بہت interesting بات یہاں ہم کریں گا آپ کے ساتھ یہ جو میں نے 20 countries لکھے ہیں sorry 19 19 یہ 19 countries جو ہیں they follow euro 27 اس کے overall members ہیں میں نے یہاں سارے لکھے ہیں وہ اب 27 countries میں سے 19 countries ایسے ہیں ان کا اپنا currency نہیں ہے they introduced euro in 2002 وہ سارے 19 countries follow کرتے ہیں euro کو اب یہ کونسے countries ہیں آسٹریا بیلجیم اسٹونیا فینلینڈ فرانس جرمنی گریس آئرلینڈ اٹلی یہ جو ہے لیٹویا لیٹھونیا لکزنبرگ مالٹا نیدھرلینڈ پوچگال سلوکیا سلووینیا اسپن اور سپرس ٹھیک ہے یہ سپرس ہے تو یہ جو 19 کنٹی بن گئے ہیں these 19 countries they abolished their own currencies now they are falling euro ٹھیک ہے نا اور یہ سارے ایک ہی کرنسی کو مانتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں euro اور یہ جو کچھ کنٹریز ہیں جو یہاں پر جو آٹھ کنٹریز ہیں یہ یعنی کے بلگاریا کروشیا چھک ریپبلک ڈنمارک ہنگری پولینڈ رومانیا اور سویڈن these 8 کنٹریز have their own کرنسیز تو اوہرال یہ جو ہیں 27 ممبرز ہیں اور آج تک دنیا کا ایک رول مادل جو ہے سب سے کامیاب ترین جو جو ایک معاشی لہا سے فنانشلی اور پر جو ایک تنظیم جو اگنیزیشن ہے وہ ہے اور میرے خیال میں یہاں پر جو یہ تو صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کلیس کو بنا گیا لیکن جو وہاں پر پولٹیکل سیٹلمنٹ آگئی ڈیپلمیٹ ان کے ہرلیشن بہت اچھے ہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ورڈ وار ٹو کے بعد یورپ میں کوئی تباہی آئی کوئی کنفلکٹ ہوا کوئی تضاد کوئی ڈسپیوٹ کچھ بھی نہیں تو یہ دنیا کا سب سے کمیاب ترین جو ہے وہ معاشی تنظیم ہے یونین ہے اور جو سارک ہے ساؤت ایشیا میں یا ساؤت ایسٹ ایشیا میں ہے آسیان یا میڈلیس میں ہے جی سی سی ان گلف کنٹریز یا جو ہمارے پاس ای سی او ہے ای سی او جس میں پاکستان ہے ایران ٹرکی ہے اور کارس سنٹل ایشیا ہے افغانستان ہے اور امام پر ازربائیجان بھی ہے تو دنیا میں بہت سارے اس طرح کے اکنامک یونینز ہیں تک اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی تنظیم نہیں بن سکا اس کا منکہ اس کے دو بڑے سپیشلٹیز ہیں یاد کیجئے گا ایک تو یہاں پر کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی یہاں پر جو ہے لیمٹ نہیں ہے کوئی بیریر نہیں ہے کوئی بھی کنٹی اگر ٹریڈ کرے تو ویڈاوٹ انی باؤنڈریز یو کن ٹریڈ کوئی ٹیکس نہیں ہے وہاں پر کوئی وہاں پر ٹریف نہیں ہے کچھ بھی وہاں پر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ طاقتور بن گئے ہیں آگے نکل گئے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اور جو میں نے کہا کہ ان کا ایک ہی کرنسی ہوا ہے یورو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا ٹاپک آج رگارنگ یورپن یونین ایو اور پاکستان کو یا جو ہمارے پاس ایشیا میں اور تنظیمیں ہیں جس طرح کہ سارک آسیان ای سی او اور ان کنٹریز نے جو ان کی تضاد تھے جو ان کے کنفلٹس تھے ان کو ختم کیا اور آگے بڑھے فرانس فرانس یوکی نے تباہ کیا جرمنی کو ویلڈ وار ون میں ویلڈ وار ٹو میں اور اس کے بعد جرمنی بکیم ناوڈیز دی موسٹ پاورفل اکنامی آف یورپ اور اس لیے جو ہے آپ نے سنا ہوگا ہم آج کل ایک ورلڈ یوز کرتے ہیں پی فائی پلس ون یہ ڈان نیوز میں آئے گا آپ کو پی فائی مینز کہ پرمننٹ میمبرز آف دی سیکرٹی کاؤنسل یعنی کہ یو ایسے امریکہ یو کے فرانس رشیہ ان چینہ اور پلس ون کا مطلب ہے جرمنی تو جرمنی اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے وہاں پر تو یہ جو ہے پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑ رہے ہیں اور سارک کچھ بھی نہیں کر رہا ایک پپیٹ ہے بس ایک نام پر ہے تنظیم سارک ان ساؤتشیہ اس کا کوئی بھی کردار نہیں ہے ٹھیک ہے تو سارک کو لازمی لیسنس لکھنا چاہیے یورپین یونینٹ سے تو پاکستان اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ لازمی تعاون کریں کلوز ہو جائیں جو ان کا ٹریڈ چاہیے جو ان کی اکنامی ہے وہ لازمی ڈیولپنٹ ہو اور جس طرح آج کل جو ہے یہاں پر کووڈ کی وجہ جو یہاں پر کرائسز ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں جو ظلم ہو رہا ہے جو ہے میرے خیال میں تین چار دنوں سے وہاں پر قیامت ہے انڈیا کے اندر اب یہ دونوں پاہفل کنٹریز جہاں پر جو ہے ان کے پاس نیوکلر پاورز ہیں بم ہیں میزیل ہیں گنز ہیں نہیں ہے تو سوشل سیکیورٹی نہیں ہے نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے روزگار نہیں یہاں پر جہالت ہے یہاں پر غربت ہے پاکستان میں انڈیا میں دونوں کنٹریز میں اور آج دونوں کنٹریز پریشان ہیں کووڈ کے وجہ سے دونوں پریشان ہیں دونوں میں حالات خراب ہیں پاکستان ہمیں شالٹیج آف ویکسنز انڈیا ہمیں شالٹیج آف وینٹلیٹرز اور آکسیجن یہ بڑا ایشو ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ پاکستان ہے یا کوئی بھی دنیا میں کنٹری ہو دنیا میں جب بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں سب کو اللہ جو ہے وہ صحت مند رکھے کامیاب رکھے ان کو جو نو وہ ٹھیک رکھے تو ہماری دعا ہے کہ جو انڈیا میں بہت حالات خراب ہیں وہ جلدی میں بہتر ہو جائے تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ